پھر رحمان الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امور خانہ داری میں خوش آمدید ایک بہت پیاری صبح ایک بہت پیارے دن کے ساتھ اپنے رب العالمین کی بہت بڑی رحمت کے امیدوار بنتے ہوئے ہم اپنی آج کی ویڈیو آج کیس کوکنگ ویلوگ کا ہم آغاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سردیوں کا موسم ہے اور صبح ہی صبح ناشتے کے لیے بچوں کو جگانا ماں کے لیے ایک چیلنج بنا ہوتا ہے بیشک سکول والوں نے کافی چھوٹ دے دیا بچوں کو کہ آپ یونی فارم کے بینا گھر کے موٹے کپڑے پہنا کر بھی بھیج سکتے ہیں اور تھوڑا سا جو ٹائم ہے نا اس میں بھی کافی مطلب انہوں نے چینجنگ کر دیا کہ بچوں کو آپ آرام سے اٹھائیں اور سکول بھیج دیں لیکن سردی اتنی زیادہ ہے کہ جب بچوں کو ہم نو سوا نو بھی سکول بھیج رہے ہوتے ہیں ساڑھے نو کے ٹائم سے پندرہ منٹ پہلے تب بھی بلکل ویسے ہی سردی اور دھوند ہوتی ہے جتنی کے ساتھ ساڑھے ساتھ یا آٹھ بجے تک ہوا کرتی تھی موسم جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہا صرف دو دن دھوب نکلیا اور دو دن بعد دوبارہ وہی کڑھاکے کی سردی اور وہی دھوند اور وہی ٹھٹھرتی ہوئی صبح ہوتی ہے بچوں کو اٹھانا اور باش بیسن تک لے جانا اور آنکھیں ان کی جو کھلی نیری ہو رہی ہوتی ہیں بچوں کو اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر اٹھانے کے بعد جب ناشتہ تو ان کے نخری ختم نہیں ہو رہے ہوتے جو کوئی بچے ہیں ہمیں چینے نان نہیں کھانے اور کسی کوڑا بریڈ نہیں کھانا کیونکہ ایک جیسی چیزیں کھا کھا کے جو بچے ہیں نا ان کا دل اکتا جاتا ہے تو بس پھر الگ الگ چیزیں بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے مطلب اب دیکھیں ہم نے بنائی تھی ماش کی دال اگر ایسے ہی بچوں کو پراتھے کے ساتھ دی جاتی شاید وہ اس کو پسان نہ کرتے میں نے ماش کی دال کا بنایا پراتھا آپ بھی بنا کے دیکھیں یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ دال آپ نے رات میں بنائی ہو اور تھنڈی دال ہوگی اور جو آٹا ہے اس کے پیڑے آپ نے بنانے ہیں چھوٹے چھوٹے جتنی پتلے آپ اس کے دونوں طرف جو پرت ہوگی پراتھے کی آپ جتنا پتلہ چھوٹا پیڑا لیں گے اتنی پتلے پتلے سے یہ پراتھے بنیں گے تو بہت ہی لذیذ اور کریسپی اور کرنچی سے بن کے تیار ہوں گے تو بس پھر میں نے صبح صبح ناشتہ بنایا بچوں کو بچوں کو اٹھایا اور سکول کے لئے ریڈی کیا اور بچوں کو صبح صبح جو ہیں بچوں والی ماں کو بہت ساری پریشانیاں ساتھ ساتھ میں دیکھ رہی ہوتی ہیں کبھی ان کو سوکس نہیں مل رہی ہوتی کبھی کیپ نہیں مل رہی ہوتی ایک پاؤں کچن میں اور ایک روم میں اور بچوں کو مسلسل مطلب ہدایات دی جاری ہوتی ہیں کہ دلدی سے ریڈی ہو جائے آپ لیٹ ہو جائیں گے اور سکول میں مطلب پھر بچوں کو بنشمنٹ جو ہے آج کل جو ہے سزا کے طور پر صرف وہ کھڑا کر دیتے ہیں مطلب سردی بہت زیادہ ہے اور ویسے بھی بچوں کو اتنی تھنڈ میں ذرا ذرا سی بات پہ سزا دینا مجھے لگتا ہے کہ نہیں صحیح ہوتا لیکن پھر بھی بچوں کو جلدی جلدی ڈانٹ کے اور سکول کی تیاری کروا کے بھیجنا بہت ہی مشکل لگ رہا ہوتا ہے ایک ماں جس کے ساتھ ایک چھوٹے سے بچے بھی ہوں صبح صبح اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہے نا وہ راتیں سردیوں کی لمبی ہوتی ہیں تو وہ بھی ساتھی میں جاگ جاتے ہیں بچوں کو ان کو بھی فیڈر دینا ان کے پیمپر کا بھی دھیان رکھنا کیونکہ اتنی سردی میں چھوٹے بچے اکثر ہی اپنا پیمپر جو ہے نا وہ لیگ کر دیتے ہیں رات بھر فیڈر پیتے رہتے ہیں سوتے رہتے ہیں اور جب صبح کو اٹھتے ہیں نا تو بس پھر ماں کے لیے نا بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہے نا بھاگم بھاگ مچی ہوئی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ لنچ باکس بھی تیار کرنا ہے اور ناشتہ بھی بنانا ہے بچوں کی گم شدہ چیزیں بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے ہاتھوں میں دینی ہے تو تب بھی جا کر جو ہے نا بچے سکول کے لیے ریڈی ہو پائیں گے اور جیسے ہی بچے سکول کے لیے نکلتے ہیں نا یقین مانئے ماں ایک سکھ کا سانس لیتی ہے کہ بس سب ریڈی ہو گیا اور سکول کے لیے چلے گیا اور بچاری ماں اس کا ناشتہ تو جو ہے نا وہ تھنڈا ہی ہو جاتا ہے بچوں کو بھیجنے میں اور سکول کے لیے روانہ کرنے میں یہ دیکھیں چائے بچوں کے لیے بنی تھی تو بعد میں دوبارہ اس کو گرم کیا اور ساتھ میں یہ دیکھیں مزے دار سا کرنچی سا جو پراتھا ہے نا وہ بن کے ریڈی ہو گیا اس کے لیے اگر آپ جو بزار والا آٹھا ہے نا وہ لیں گے تو یہ اور بھی زیادہ مزے کا بنے گا میرے پاس یہ گندم کا آٹھا تھا لیکن پھر بھی جو ہے نا پراتھا بہت ہی مزے دار بن کے میرا تیار ہو گیا تھا بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد جو ہیں جلدی جلدی گھر کے کام نپٹانا سردی اتنی ہے کہ کسی بھی کام کرنے کو نہ دل چاہ نہیں رہا ہوتا تو بس بستر میں جلدی سے گھسنے سے بہتر ہے کہ جلدی جلدی جتنے بھی گھر کے کام ہیں نا ان کو وقت رہتے نپٹا لیا جائے آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میری ممانی جان کا انتقال ہو گیا تھا ہمیں وہاں پر بھی جانا ہوتا ہے ان کے لیے تسبیحات اور سپارے وغیرہ پڑھنے کے لیے کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ بہت مختصر سی ہے اور ہم جب ایک دوسرے کا احساس کریں گے ایک دوسرے سے محبت کریں گے کسی کی مصیبت اور پریشانی میں کھڑے ہوں گے تب ہی زندگی بہترین طریقے سے گزر پائے گی کیونکہ مجھے اپنی ممانی کی طرف جانا تھا تو میں نے جلدی جلدی سے شام کے لیے نا یہ چنے تھے نا جو ان کو بھی میں نے ساتھی ساتھ میں بھی گو دیا اور یہ رہ گیا تھا میرا چھوٹا بیٹا کیونکہ اس کا سکول تھوڑا سا لیٹ شروع ہوتا ہے تو بس پھر اس کو میں نے جلدی سے بنایا مانو کا فیڈر اور یہ دیکھیں مانو کتنا گسایا ہوئے آج مانو چاہ رہی تھی کہ اس کو فیڈر میں چائے دی جائے لیکن میں چائے نہیں دینا چاہ رہی تھی تو وہ ناراض ہو رہی تھی میں نے دودھ مکس کر کے تھوڑا سا کلر چینج کر کے فاقیہ کو فیڈر دے دیا اور دیکھیں یہ محمد زنورین مکمل ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ جائیں گے اپنے سکول اور ان کے سکول آ جائیں گے ان کی مدر کیونکہ سکول میں کچھ ایشیوز تھے جس کی وجہ سے مجھے بچوں کے ساتھ جانا پڑا تو چھوٹی بیٹی کو ان کے بابا کے حوالے کیا اور بیٹے کا کو جو ریڈی کر کے اور سکول لے کے جانا صبح صبح بھاگم بھاگ مچی ہوئی ہوتی ہے ایک پاؤں آپ کا کچن میں ایک کمرے میں پھر اس کے بعد بچوں کو تیار کرنا تھی